کرا نجالا سے اپنا پرائز بونڈ ایسے چینج کر لیتی ہے جیسے وہ پرائز بونڈ نہ ہو بلکہ دس روپے کی کوئی چوکلیٹ ہو جو ایک جیسی دکھتی ہو اور کریانے کی دکان سے ملتی ہو اس کے امرر یہ ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی کے دل میں سراغ یا گردے میں پتری ہو جاتی ہے تو اس کا ویہ کچھ نہیں کر سکتی بہتی ناکو اور دکھتے کانوں کو فارغ عزیز کا سلام پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں بونگیاں آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیریل سیانی کو ڈرامے کی شروعات میں بی جان کرن کے جلدی گھر نہ آنے کی وجہ سے پریشر ککر کی طرح سیٹیاں مار رہی ہوتی ہیں کرن سائبہ موہ پر میک اپ کا پلستر کر کے ریٹ گلڑ کی سپورٹس کار میں فرار ہو جاتی ہیں بی جان کو چائے پیتے ہی عجیب و غریب سا نشہ ہو جاتا ہے اور اجالہ سے کہتی ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تو بلکل میری بیٹی جیسا زائیکہ ہے آرے بھائی زائیکہ تو وہی ہوگا نا اسی کمپنی کی پتی سے چائے بنائی ہوگی اس نے جس کمپنی کی پتی سے آپ کی بیٹی چائے بنایا کرتی تھی تو ٹیس تو سیم ہوگا ہی نا گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی کرن فل گولڈ ایرز والی حرکتیں سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کرن ایک بری لڑکی ہے بلکہ وہ بے حد شریف ہے اور ضرورت رشتہ کا استحار بھی ہے کرن کا رشتہ آتا ہے اور مجھے ان رشتے والیوں کی سمجھ نہیں آتی میرے خیال میں دیکھنے کسی کو آنا اور پسند کر کے کسی اور کو چلے جانا چپس اٹھا کر سائٹ پر بیٹھ جانے سے زیادہ غیر محذب کام ہے کرن جس مقصد سے اپنی دوست کی شادی پر جاتی ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اور ایک بے حد امیر لڑکا اسے پسند کر لیتا ہے کرن اپنے پیار سے اسے انلو کر لیتی ہے اجالہ چھت پر جاتی ہے اور وہاں رزوان نامی بھو آ جاتا ہے اس بھو کو دیکھ کے اجالہ ڈر جاتی ہے اور سارے گھر والے بھی اجالہ اور بھو کو دیکھ لیتے ہیں اس لیے سارے گھر والے فیصلہ کرتے ہیں کہ اجالہ کی شادی رزوان سے کروا دی جائیں کرن اجالہ سے اپنا پرائز بونڈ ایسے چینج کر لیتی ہے جیسے وہ پرائز بونڈ نہ ہو بلکہ دس روپے کی کوئی چوکلیٹ ہو جو ایک جیسی دکھتی ہو اور کریانے کی دکان سے ملتی ہو کرن پرائز بونڈ کے پیسوں کو اجالہ ہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی اور گھر بھی کرائے پر لیتی ہے اجالہ ایسی مند ہوتی ہے کہ بغیر پچھے رزوان کو دروازہ کھول دیتی ہے ارے بھئی اگر تم گھر پر اکیلی ہو تو دروازہ کیوں کھول رہی ہو بغیر کچھے اگلے کو بجائی جانے دو کنی دھک کر گھر واپس چلا جائے گا تمہارا کیا جاتا ہے کرن رباب کے گھر والوں کو دھکنے کی فل پلاننگ کر رہی ہوتی ہے ہر حد کھنڈا عزماتی ہے یہاں تک کہ تاویز کھنڈے بھی کرواتی ہے آخر کار کرن کامیاب ہو جاتی ہے اللہ اللہ کر کے کرن اور رباب کی شادی ہوتی ہے اور کرن شادی پر پاگلوں کی طرح ناچنا شروع ہو جاتی ہے کرن رباب کے گھر والوں سے نراز ہو جاتی ہے کہ میں نئی نویلی دولن ہوں اور تم لوگوں نے مجھ سے کچھ کھانے کو نہیں پوچھا بیسے بات بھی صحیح ہے گھر میں کوئی آئے تو سے کھانے کو تو بیسے پوچھنا چاہیے حاصل کلام یہ کہ یہ ڈراما کافی مزاقہ خیز ہے اور یہ تھا ٹین اپسوڈز تک کا ہے وال اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کے یہ ریویو کیسا لگا اس کونے تک تم لوگ کے رسائی ہے وہاں وہاں اس ویڈیو کو پھلا دو اور جدر جدر تم لوگوں نے اپنے کھاتے کھولے میں ادھر ادھر مجھے فولو کر لو بائی